بسورت دیگر میں نے ایک نظم لکھی تھی ذرا سی آپ کے ساتھ آپ کو یاد کراؤں گا خان صاحب میں نے پہلی بار کسی جلسے سے خطاب کیا تھا کراچی میں تو میں نے سنائی تھی ذرا عبرار اس کے بعد وہ پاپلر ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ جو تم نے ہور چوپو گنے والا جو گیا ہوئے نا وہ بھی سننا چاہتی ہیں ساری قوم جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی وہ تھا دیگر سر جلائیں گے روشنی ہوگی اس سجالے میں فیصلے ہوں گے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاکہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی عارض ہوگی نہ ہی لمحہ قرار کا ہوگا نہ ہی رستہ فرار کا ہوگا وہ عدالت غریب کی ہوگی جان اٹھ کی وزیر کی ہوگی جس نے بیچی ہے قلم کی طاقت جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے جو دکانیں سجائے بیٹھے ہیں سچ سدامن چھڑائے بیٹھے ہیں جس نے بیچا عذاب بیچا ہے مفلسوں کو سراب بیچا ہے دین کو بے حساب بیچا ہے اور کچھ نے روٹی کا خواب بیچا ہے اور کیا کہیں ہم کہ قوم کو اس نے کس طرح بھار بھار بیچا ہے فیض و اقبال کا پڑوسی ہوں ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے آنکھ میں سلسلہ ہے خوابوں کا ایک مہک میرے چار سو بھی ہے جھومپڑی کے نصیب بدلیں گے پھر کہیں انقلاب آئے گا بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا اور میں نے لکھا تھا لٹے ہوئے پسے ہوئوں کا وقت انتقام ہے اب معاشی قاتلوں کا وقت اختتام ہے عام آدمی کے ہاتھ اقتدار آئے گا زل شاہ کا خون عام آدمی کے ہاتھ اقتدار آئے گا بیکسور زل شاہ کا خون رنگ لائے گا دیس کی رگوں میں رکس زہر بے شمار ہے اٹھو بھی دوستہ کہ تم کو کس کا انتظار ہے کس کا انتظار ہے شت دی جان کا ڈلینڈی گاٹ ساپ شدر آب دا بیبار چورا نوٹی لینے آتا چینی دار جیڑی نپ دی سی نار ہون دھول ہوئی ایسا دی پانچ تو تو آٹے شوک حکومت بے سانوں لیک بے بے دن اور چھوپو گنے 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 بار بار تجھے سمجھایا تھا خطرنات ہو جائیں گے تیرے باسطے اب تو آئے میں شکنی کرنا چاہتا ہے کیوں 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 اور چھوپو گنے 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 ہوری چوبہ کنے 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 ہوری چوبہ ک